سیزن کی شروعات ہمیں ہماری ہیروین زین کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کا 24 یا اس پہلے بہت ہی امیر پریوار میں جنم ہوا تھا اس کے داد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے جن کے ساتھ زین ہر روز ان کی گاری میں پورے پروٹوکول کے ساتھ سکول جائے کرتی تھی وہ ایک پرنسس کے جیسے رہتی تھی لیکن پھر ایک دن اس کے پتا کی موت ہو گئی تھی پتا کی موت کے بعد موم نے اسے ٹنشن سے دور رکھنے کے لئے اور فیملی بزنس سنبھالنے کے لئے پرہائیکر نے فرانس پھیج دیا تھا جس کے چار سال بعد وہ اب واپس چائنہ آ رہی تھی اب ہم اپنے ہیرو یہی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھائی سے ملنے کمپنی آیا ہے اس کا بھائی ایک بڑی کمپنی کا سی ایو ہے لیکن ہی کو بزنس میں کوئی انٹریسٹ نہیں اس نے وہ بزنس سے دوری رہتا تھا وہ اپنے بھائی کو کارڈ نہ ہونے پر اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے اور اسے ساتھی لے کر بھائیک رائٹ کرنے لگتا ہے جو اتنی تیس بھائیک چلا رہا تھا کہ لگتا تھا کہ اور رہا ہے بھائی پورا رستہ اسے یہی کہتا رہتا ہے کہ بس ہاتھ زندہ گھر پہنچاتے بھائی کو صحیح سلامت چھوڑ کر وہ جا ہی رہا تھا تو ادھر زین بھی ابھی فرانس سے واپس آئی تھی اور گھر جا رہی تھی زین اپنے سوٹکیس کو روڈ پر جھوڑ کر ایک ٹوگی کو ساتھ کھیلنے لگی تھی جب سوٹکیس روڈ پر واکر نے نکل جاتا ہے اور سامنے سے آتے ہی اسے ٹکراتا ہے جس سے یہ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر زین اسے ہاسپٹل لے جاتی ہے جہاں یہ ٹریٹمنٹ کے بعد واپس آتا ہے تو زین کو باتیں سنانے لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں آج مرتے مرتے بچا ہوں یہ سن کر زین اسے سوری کرتی ہے تو یہ اسے آئندہ دھیان رکھنے کا کہتا ہے یہ زین سے اپنے ہیلمٹ کا پوچھتا ہے لیکن زین کو وہ نہیں ملتا تو یہ اسے کہتا ہے کہ مجھے وہ ڈھون کر دو زین کو ہیلمٹ نہیں ملتا تو وہ یہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں تمہارے ہیلمٹ کے پیسے دے دیتی ہوں یہ اسے ٹریفٹی تھاوزن یوان کا کہتا ہے تو زین اسے لڑنے لگتے ہے کہ ایک ہیلمٹ اتنا مہنگا کیسے ہو سکتا ہے تو مجھے بے وکوف بنا رہے ہو زین نے اس کا اتنا مہنگا ہیلمٹ گھما دیا تھا تو ظاہر ہے اسے اپی بھی کرنا تھا لیکن جیسے وہ اکاؤنٹ چیک کرتی تو اس میں پیسے نہیں تھے اس نے وہ اسے اس کی ویچ اٹ لیتی ہے کہتی کہ میں تمہیں جلدی سین کرتوں گی زین ماں سے اپنے گھر آتی ہے وہ ایک بلوگر تھی اس سے وہ بلوگ میں اپنے فانس کو بتا دی ہے کہ میں اب اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوں اور اب میں اپنی مام کو سرپرائز دینے والی ہوں زین جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی تو دروازہ کھلتا نہیں جس پر اسے لگتا ہے کہ لوگ خراب ہو گیا ہے زین پچھلے دروازے سے گھر میں جاتی ہے اور پھر بلوگ بنانے لگتی ہے اسے کسی کے آنے کی آنے کی آواز آتی تو وہ کہتی ہے کہ میری مام آ رہی ہے زین فون زامنے رکھ کے خود چھپ جاتی ہے لیکن تب ہی وہ کسی کو آتے دیکھ کے تو اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی چور ہے زین اسے مارتی ہے اس کے بے ہوش آنے کے بعد بان دیتی ہے وہ اپنے فانس کو دیکھا تھی کہ میں نے ایک چور کو پک رہا ہے پھر وہ پلس کو بلاتی تو پلس چور کی بجائے اسی کو لے جاتی ہے یہ دیکھ کے پیچاری زین اپنی صفائیاں دیتی رہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور چور اس گھر میں چوری کرنے آیا تھا پلس والے سے کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو چکی ہو وہ تمہارا نہیں اسی کا گھر ہے جسے تم چور کہہ رہی ہو رات کا سین دیکھیں تو زین اپنی مام کے ساتھ تھی اور ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ گھر اب بمارن نہیں ہے مام کہتے ہیں کہ تمہارے ڈیٹ کی موت کے بعد کمپنی بینکرپٹ ہو گئی تھی اس سے مجھے اس گھر کو پیشنا پڑا مام اس سے گھر لے جاتی ہیں جو دیکھ کر زین پوری طرح شاک تھی کیونکہ یہ بہت چھوٹا سا گھر تھا وہ یہ دیکھ کر مام سے اپنی سائی پروپٹی کاز اور بینک بینکرپٹ کا پوچھتی ہے تو مام کہتے ہیں کہ کمپنی بینکرپٹ ہونے کے قارن مجھے سب کچھ بیچنا پڑا اور یہ سب میں تمہیں اسی وقت بتانا چاہتی تھی لیکن اس سے نہیں بتایا کہ تم پھر رہائی چھوڑ کر واپس آ جاؤ گی بزنس ٹوب نے اکرزہ ہونے کے قارن سب بیچنے کے بعد ان لوگوں کے پاس سب یہی ایک فلات بچا تھا جو نے کبھی بھی بیچنا پر سکتا تھا کیونکہ ان کے سرے ابھی بھی قرضہ تھا یہ سبس ان کے ذہن اداس ہو جاتی کہ اس کی زندگی کتنی شاندار تھی اور اب سب کیسے پتل کیا ہے وہ اپنے ناٹ کو یاد کرنے لگتی ہے یہ کو دیکھیں تو وہ اپنے بھائی کو ویکیشنز پر آئیلنڈ جانے کا بتاتا ہے جس پر اس کا بھائی اسے منع کرتا ہے بھائی کہتے ہیں کہ ویکیشنز پر جانے کے بجائے کام پر تحان دو بھائی اسے کہتے ہیں کہ تمہاری بھائی کی تبد خراب ہے اس لیے مجھ کے ساتھ پر دیش جا رہا ہوں تاکہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن کے لئے سی ہی او بن جاؤ یہ کہتا ہے کہ مجھے کام نہیں آتا یہ سن کے اس کا بھائی کہتا ہے کہ مجھے تم پر پورا بشباس ہے کہ تم سب سنبھال لوگے یہ کہ بھائی کی ایموشنل باتیں سن کے مان ہی جاتا ہے یہ بھائی کے جانے کے بعد آفیس آگیا تھا لیکن اس کے کام میں دل نہیں لگتا تو وہ باہر آتے تو سب لوگ کام کر رہے تھے یہ دیکھا وہ واپس آفیس میں جا کر سو جاتا ہے ادھر زین کو دیکھیں تو وہ اپنی فینس کے ساتھ باہر آئی تھی اس کی فینس اسے کھانا کلانے کا کہتی ہیں تو کھانے کے ریس سیکر زین کافی پریشان ہوتی ہے وہ اپنی فینس سے کہہ دیتی ہے کہ تم لوگ آرڈر کرو میں کھانا نہیں کھاؤں گی کیونکہ میں ڈائٹ پر ہوں تب یہ اسے یہ کی گول آتی ہے جسے کہتا ہے کہ تم نے میرے پیسے واپس دینے تھی زین اسے کہتی ہے کہ میں تھوڑا بیزی ہوں اور جیسے ہی فری ہوتی ہوں میں تمہارے پیسے لٹا دوں گی وہ ہسپیٹل جا کے وہاں کی کیمرا ریکارڈنگ چیک کرنے کا کہتی ہے لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ اس دن کیمرہز بند تھے اس سے ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے زین نہاں سے واپس جاتی ہے تو راستے میں اسے بلکل ویسا ہیلمٹ نظر آتا ہے جسے خرید کر وہ یہ کو بجوا دیتی ہے یہ اسے کار کر کے کہتا ہے کہ یہ میرا ہلمٹ نہیں ہے یہ اس کے فیک کاپی ہے اسے مجھے ہلمٹ کے پیسے واپس کرو زین کہتے کہ یہ تمہارا ہی ہلمٹ ہے اور فون کارٹ دیتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ اس سے بلک کر دیتی ہے زین اپنے گھر کے سامان کو نکال رہی تھی اور اپنی مام سے کہتے کہ میں آن لائن یہ سارا سامان بیچ ہوں گی وہ اپنا سارا سامان کی سیل لگا کر بیٹھی تھی اور اسے لوگ سامان خرید رہتے اس کے پاس ایک عورت آتی ہے جو کہتے کہ میں تمہارا سارا سامان خریدنا چاہتی ہوں زین کافی کو شکر اسے سکس ہاؤزن یوان کہتی ہے تو وہ عورت اسے سکسی فائف ہنڈرڈ یوان سین کر دیتی ہے زین اپنا اکاؤنٹ چیک کرتی ہے لیکن اسے پیسے نہیں ملتے جس پر لیڈی اسے کہتے کہ تم سکان کر لو زین سکان کرتی ہے تو اسے پیسے شو ہوتے ہیں تب ہی لیڈی اسے واش روم کا بہانہ کر کے بھاگ جاتی ہے تو زین کو پتہ جلتا ہے کہ یہ پیسے زین کے اکاؤنٹ سے اس لیڈی کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں وہ کافی دکھی ہوتی ہے دوبارہ اپنے سامان کے پاس آکر بیٹھ جاتی ہے ایک آدمی اسے کچھ خریب نہیں آتا ہے لیکن فلٹ کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں یہ آتا ہے اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ میں تمہاری پتنی کا دوست ہوں اگر تمہیں یقین نہیں تو میں اسے کال کر لیتا ہوں یہ سن کے وہ ڈر جاتا اور اسے منع کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے زین یہ کو تھانکس کہتی ہے تو یہ اسے ہلمٹ کے پیسے مانگتا ہے جس پر پہلے سے پریشان زین اس پر وہ سکے کے چلی جاتی ہے زین کافی جگہ انٹرویو کے لے جاتی ہے لیکن اس سے کہیں جوب نہیں ملتی وہ ایک کیفے میں جوب شروع کر دیتی ہے جہاں اسے اس کی ایک دوست دیکھ لیتی ہے وہ زین سے حیران ہو کر جوب کا پوچھتے زین جھوٹ بول دیتی ہے کہ یہ تم ایکسپیئنس کے لے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بھی ایک کیفے اوپن کرنا ہے اس کی دوست کو بھی اس کے جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے اسے وہ اسے کمپنی کا بتاتی ہے جہاں اسے اچھی جوب مل سکتی تھی زین جوب انٹرویو کے لے جاتی ہے جہاں آخر کار اسے جوب مل جاتی ہے وہ جوب پر جاتی ہے تو اس سے پہلے ہی دن ایک سینئے کافی لانے کا کہتی ہے جس پر زین کافی حیران ہوتی ہے زین کو حیران دیکھ اس سینئے کہتے کہ اگر تمہیں یہاں کام کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا اب زین کو ہمارے بندے جانا ہی پڑتا ہے اس کام کے بعد اسے سینئر پیج کافی کرنے بھیج دیتے لیکن اسے فوٹو کافی مشین چلانا نہیں آتی جس پر اس کی کورکلیگ آ کر اس کی ہیلپ کر دیتی ہے زین میٹنگ میں تھی جب اس کا باس سب کو بتاتا ہے کہ آج ایک بارہ فیسیبل ہے جس کے لئے میوسیکل کامپنیز نے کچھ ایمپلوئیز کو ہائی کیا ہے تو ہماری کامپنیز سے کون جائے گا کوئی بھی جانے کے لئے تیار نہیں تھا تو یہ دیکھر زین جانے کے لئے کہتی ہے باس کوئی شکر اسے تیار ہونے کا کہتا ہے جس پر اس کی سینئر پھر اسے باتیں سناتے کہ تمہیں کچھ پتا تو نہیں جا کر بھی کیا کرو گی زین کہتے کہ تم چندہ نہ کرو کچھ سمجھ نہ بھی آیا تو میں باس سے پوچھ لوں گی زین فیسیبل میں جاتی تو وہاں باسس کی جگہ پر یہ کو دیکھے کافی حیران ہوتی ہے یہ زین کو دیکھا ہنسر سوچتا ہے کہ تم میرے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی اب بھاگ کر دکھاؤ زین پریزنٹیشن دیتے ہوئے یہ کی کامپنی اور یہ کو کافی برا بھلا کہہ کر آتی ہے اگلے دن زین کو میٹنگ میں بلایا جاتے تو وہ در جاتی ہے اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی باس سے کافی انسلٹ ہونے والی ہے کیونکہ یہ کی کامپنی میں وہ جو کارنامہ کر کے آئی تھی اس کے بعد یہ ہی بنتا تھا باسس سے کہتے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے کیا پریزنٹیشن دی ہے لیکن میوزیکل کامپنی کو تمہارا پرپوزل کافی پسند آیا اور وہ ہماری کامپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اصل میں زین نے یہ کو باتیں سنانے کے ساتھ بہت اچھے آئیڈیاز دیئے تھے جس ہی کاروین یہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا وہ کلی کے پوچھنے پر کہتے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بلکہ میری تو اسے دشمنی ہے اس لئے میں اسے بالا برا کہہ کر رہی تھی لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اتنا بھی برا نہیں ہے اس نے مجھے اسے تھانکس بولنا چاہیے زین یہ کی کامپنی میں آتی ہے تو اس کے لئے لانچ لے کر آتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ مجھے بول سکتے ہو وہ اس کے بنا کہے بھی اس کے کام کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن وہ سارے ہی کام کو علیتے جس پر یہ اسے روک کر پوچھتا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو زین کہتی ہے کہ میں آپ سے سوری کرنے آئی ہوں اور جو کچھ آپ نے میری لے گیا اس کے لئے تھانکس کہنا چاہتی ہوں یہ کہہ جانے کے لئے پارکنگ میں آتا ہے تو وہاں زین کو دیکھے کافی حیران ہو کر پوچھتا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بائک ساف کر رہی تھی لیکن یہ مجھ سے گر گئی یہ دیکھ گئی یہ غصے سے کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی اسے باتیں سنا کر یہ غصے سے چلا جاتا ہے زین نے کچھ شاپنگ کی تھی جسے ملنے والے کوپونز کی وجہ سے زین کو ایک ہوتل میں دو دن فری رہنے کے لئے کارڈ اور ایک پرفیوم آیا تھا زین وہ پرفیوم یہی کے لئے گفت لے جاتی ہے تو اس میں ہوتل کا کارڈ بھی رہ جاتا ہے جسے دیکھ گئی یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے یہ زین کے پیچھے جاتا ہے لیکن وہ اس سے کہیں نظر نہیں آتی کچھ دیکھے بعد زین واپس آتی ہے اور یہ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنی ہے اور الکا کارڈ دیکھ کر زین کافی حیران ہوتی ہے اور اسے کارڈ لینے کی کوشش کرتی ہے دونوں اسی کارڈ لڑنے لگتے ہیں یہ کہ اسسسٹنٹ یہ سے ملنے آتی ہے تو ان دنوں کو ایسے دیکھے کہ حیران ہوتی واپس چلی جاتی ہے زین یہ کے پاس تھی جب اسے کال آتی ہے تو وہ یہ سے کہتا ہے کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے یہ کہتا ہے کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں زین کی مام ہوتل میں کام کرتی تھی جہاں ان پر چوری کا الزم لگا دیتا ہے جس پر وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جانتی ہے چیزیں میرے بیگ میں کہاں سے آئیں یہ دیکھا یہ کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کرنے کا کہتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کیمرہ خراب ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہیکر ہوں اسے میں صرف ایکس کر لوں گا کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھا یہ سب سے کہتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ چوری کس نے کی ہے یہ دیکھا ایک عورت خودی مان لیتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا کیونکہ میں ان سے بہت جیلس تھی مجھے ڈر تھا کہ پرموشن میری بجائے اسے مل جائے گی اس سے میں نہیں سکیا تاکہ انہیں کام سے نکال سکوں یہ دیکھیں کہ مینجر اس عورت کو کام سے نکال دیتی ہے زین یہ سے کہتی تم تو بہت سمارٹ ہو اور تمہیں ہیکنگ بھی آتی ہے جس پر یہ کہتا ہے کہ میں ہیکر نہیں میں نے یہ ٹرک کھیلا تھا تاکہ اصل جور سامنے آ جائے یہ سنگر تو زین پوری طرح امپریس ہو جاتی ہے زین گھر آکے کہتی کہ میں جلدی آپ کی جوب چھڑا دوں گی مام کیچن میں کام کر رہی تھی جب ادھر آگ لگ جاتی ہے جس پر ان کا کافی نقصان ہو جاتا ہے اب زین ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ خوب دل لگا کر محنت کرے گی وہ اپنے پروجیک پر رات پھر جا کر بھری محنت سے کام کرتی رہتی ہے جس پر اس کے باس پر اس کی تعریف کرتے ہیں زین یہ کی کمپنی میں پریزنٹیشن دینے جاتی ہے جہاں اور بہت ساری کمپنیز آئی ہوئی تھی یہ کو زین کی پریزنٹیشن کافی پسند آ دیا لیکن اس کے ایک سینئر برکر کو کچھ غصہ پسند نہیں آتی جس پر یہ کو کافی غصہ آتا ہے یہ کو اس کے بھائی کی کول آتی ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ تمہارے سینئر ہیں اس سے تو میں ان کی بات ماننی چاہیے زین کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ کی مینجر نے دوسری لائکی کے پروپوسل کو ایکسپٹ کر لیا ہے جس پر زین بہت دکھی ہوتی ہے ان سے خود کو ریجیک کرنے کا قارن پوچھتی ہے تو مینجر سے بتاتا ہے کہ یہ یہ کا فیصلہ ہے اس ان کے زین کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دکھی ہو کہ وہاں سے جاتی ہے تو کسی سے ٹکرا جاتی ہے جسے اس کا ریس گندہ ہو جاتا ہے اور یہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے وہ زین کے پیچھے جاتا ہے لیکن زین اس کی بات سنے بنا وہاں سے چلی جاتی ہے اپنی مام کو اس بار میں بتا رہی تھی جب اسے ایک میس جاتا ہے وہ ترند وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے دادا انچائی سے جمپ کرنے لگے تھے اور لوگ ان کو روک رہے تھے لیکن وہ نیچے نہیں آ رہے تھے زین نے ان سے نیچ آنے کا کہتی ہے تو وہ نیچے آ جاتے ہیں وہ زین کو کافی مس کر دے تھے اس سے وہ ایسا کر رہے تھے زین ان کو بتاتے کہ میں جاب کی وجہ سے بہت بزی ہوتی ہوں کرانپا کہتے ہیں کہ میری پینچن آتی ہے اسے پیسوں کے فکر مت کرو اور میرے پاس آ جاؤ زین ان کو سمجھاتے کہ میں جلدی سب ٹھیک کر دوں گی یہ کی اسسسٹن دیکھتی ہے یہ ایک ڈریس لے کر آیا ہے تو وہ سمجھتے کہ وہ زین کو پسند کرتا ہے اس اس کو گفت دینا جاتا ہے اصل میں وہ یہ کو زین کے ساتھ کافی فرانک و قریب دیکھ چکی تھی اسے وہ ان دونوں کو ملانے کے لئے یہ کی طرف سے زین کو اور زین کی طرف سے یہ کو ہوتیل دین اکہ انمیٹیشن بھیج دیتی ہے یہ ہوتیل آتا ہے تو اس کے لئے وہ ڈریس بھی لے آتا ہے یہ اسے ڈین اپہ انوائٹ کرنے کو تھانکس کہتے تو زین کہتے کہ انوائٹ تو آپ نے کیا اسے تھانکس بجے کہنا چاہئے یہ زین کو گفت دیتا ہے جو دیکھر زین کہتے کہ یہ بہت مہنگا ہے میں نے لے سکتی یہ کہ فرس کانے پر زین گفت لے لیتی ہے یہ ایک بزنس ڈیل کے لئے جاتا ہے لیکن اسے اپنا کلائن پسند نہیں آتا اس لئے وہ دوبارہ زین کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لئے کہتا ہے زین کو اس کا بھیج آئیڈیا پسند آتا ہے اور ان کی ڈیل ہو جاتی ہے جس کے لئے زین اسے تھانکس کہنے آتی ہے تو یہ اسے اپنے ساتھ دینے کے لئے چلنے کا کہتا ہے زین کہتے کہ پھر اسی بار آپ نے دینے دیا اس بار میں دوں گی جس پہ زین حیران ہوتی ہے اور یہی ان دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسسسٹنٹ کا کام ہے زین یہ کی ساتھ ایک میٹنگ میں جا رہی تھی جب وہ دونوں راستے میں سو جاتے ہیں کاری رکنے پر زین کی آنکھ کھلتے تو خود کو ہی کہ اتنا قریب دیکھ کے وہ کافی شرمندہ ہوتی ہے یہ کام کے بعد زین کو دادا سے ملانے لے جاتا ہے جہاں اسے کمفٹیبل کرنے کے لئے اس کے لئے ریڈ شیوز لے آتا ہے جو دیکھ کے زین سوچ تھی کہ یہ کتنے عجیب شیوز ہیں یہ اس کا فیس دیکھر اپنے لئے بیوز جیسے شیوز لے آتا ہے یہ کا ڈرائیور اسے کار خراب ہونے کا بد آتا ہے جو کل ہی ٹھیک ہو سکتی تھی وہ دادا کے پاس ہی رک جاتے ہیں وہ ساتھ سوئے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ڈیٹ کر رہے ہیں ہر طرف یہ باتیں ہونے لگتے ہیں کہ اس سے زین کمپنی جاتی ہے تو سب کو بات نہیں کرتے دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے وہ یہ سے ملتی اور اس بارے میں بات کرتی ہے تو وہاں ان کو یہ کی اسسٹنٹ دیکھ لیتی ہے اسے دیکھ کے زین تراند واش روم میں جانے کا بہانہ کر کے چلی جاتی ہے لیکن اب تو اس نے دیکھ لیا تھا زین کے جانے کے بعد یہ بھی کسی طرح بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاتا ہے تو یہ کی اسسٹنٹ اور اس کے ساتھ آیا ورکر دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں یہ اب تو کنفرم ہو گیا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ ہے زین یہ کے ساتھ مووی دیکھنے جاتے تو وہاں آفس کے لوگ بھی پان جاتے ہیں جن کو دیکھ کر زین اپنا فیس چھپا لیتی ہے مووی کے بعد وہ لوگ جانے لگتے ہیں تو ایک بار پھر اپنے کولیکس کو دیکھ کر زین مو چھپا لیتی ہے وہ یہ اسے کہتے کہ مجھے کور کرو جس کے بعد یہ اسے اپنے قریب کر کے چھپا لیتا ہے کافی دیر تک ایسے بیٹھے رہنے کے بعد بھی یہ اسے نہیں چھوڑتا تو زین کو کہنا پڑتا کہ سب جا چکے ہیں یہ واپسی پر زین کو کچھ ڈونٹس گفٹ کرتا ہے جو وہ اپنی مام کے ساتھ بیٹھی کھا رہی تھی اس کے مام اسے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے دیا ہیں زین ان کو یہ کا بتاتی تو مام پوچھتے ہیں کیا یہ تمہارا بوائی فنڈ ہے زین مانا کر دیتی ہے جس پر مام اسے کہتے ہیں کہ یہ کو کسی دن کھانے پر گھر بلاؤ زین کے سب کلیکس اسے پوچھتے ہیں کیا یہ تمہارا بوائی فنڈ ہے زین کہتے ہیں کہ میرا پہلے ہی ایک بوائی فنڈ ہے جس کا نام ہان ہے سب اس کی بات کا وشواس کر لیتے ہیں اور جب یہ کیسسٹنٹ اسے یہ بات بتاتی ہے تو اسے وشواس نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا زین ہانڈ سے ہی کال پر بات کر رہی تھی جب یہ اس کے پاس آگا پوچھتا کہ تم کس سے بات کر رہی ہو زین ہانڈ کا نام لے دیئے تو یہ پوری طرح چلس ہو جاتا اور اسے کہتا ہے کہ تم آفس میں سیل یوس نہیں کر سکتی زین کہتی ہے کہ میں کام کے لیے اس سے بات کر رہی ہوں لیکن یہ کو کیا اسے تو بس اس کا ہانڈ سے بات کرنا ہی پسند نہیں تھا یہ زین کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا جب یہ اسے پوچھتا کہ تم نے اپنے بوائفن ہانڈ کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا تم دونوں گھر چھوڑن اور بوائفن کیسے بنے زین اسے کہتے کہ یہ میرا اور ہانڈ کا پرسنل میٹر ہے یہ سنگئی کو اسے مزور سے پریک لگاتا ہے یہ اپنے اسسسن کے ساتھ ہانڈ سے ملنے جاتا ہے تاکہ اسے زین کے بارے میں جانکاری لے سکی کہ وہ دونوں واقعی ڈیٹ کر رہے ہیں کیا نہیں یہ کو اس کے بھائی کی گول آ جاتی ہے اور تب ہی اسسسنٹ جو ہانڈ کو پسند کرتی تھی وہ اسے پوچھتے کہ تم نے بتایا نہیں تمہاری گفن ہے ہانڈ اسے پوچھتا ہے کہ تم اسے جلس ہو تب ہی یہ آ جاتا ہے تو دونوں چپ ہو جاتے ہیں یہ کافی اور سے ہانڈ کو دیکھنے لگتا ہے اور اندر اندر چل کر کوئل آ رہا تھا زین ہانڈ کی بجر دیکھتے اس کے ساتھ کجزے سامنے کے بارے میں سوچ رہی تھی یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہانڈ کو لیک میں زین کا سینئر تھا جو اس کا کافی خیال رکھتا تھا ہانڈ زین کو ریسیف کرنے آتا ہے تو وہ دونوں کالج کی باتیں کر رہے تھے ان کی باتیں سنن کے ہی کوندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں ڈیٹ نہیں کر رہے بلکہ نارٹک کر رہے تھے یہ تو کافی خوش ہوتا ہے اور وہ لفٹ میں زین کو پوچھتا ہے تمہارا بوائفنڈ کیسا ہے زین پوچھتے ہے کیا تم اسے جیلس نہیں ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں جیلس ہونے لگا ہانڈ اور زین دونوں کپل بن کر ایک پارٹی میں گئے ہوئے تھے جب سب اسے پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ دونوں کب سے ڈیٹ کر رہے ہو ہانڈ ان سے کہتا ہے کہ ہم دونوں ڈیٹ کر رہے تھے لیکن اب ہم نے فیستہ کیا ہے کہ ہم دونوں فرنڈز بن کر رہیں گے اسسسٹن یہ سنن کے کافی خوش تھی اور ہانڈ بھی جیسے سکون کا ساؤنس لیتا ہے وہ اسسسٹن کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اسے پسند کرتا تھا زین یہ سے پوچھتے کہ تم پہلے سے جانتے تھے نا ہانڈ میرا فیک پوئی فنڈ ہے یہ تو ساف مکر جاتا ہے کہ وہ پہلے سے یہ جانتا تھا یہیں ہمیں اس کے فلاش بیک سے پتا چلتا ہے کہ یہ نے جب ان دونوں کی باتیں سنی تھی تو زین کے جانے کے بعد ہانڈ سے پوچھا تھا کہ تم دونوں میں کیا چل رہا ہے ہانڈ نے اسے بتا دیا تھا کہ ہمارے درمیانے سب کچھ نہیں ہے ہم تو صرف نارٹک کر رہے تھے زین یہ سے کہتے کہ میں کافی دن سے بھائی گھومنے نہیں گئی تو یہ اسے لے کر گھومانے جاتا ہے وہ دونوں کافی انجوائی کرتے ہیں ان کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو پھول بیش آتا جو یہ سے کہتا ہے کہ اپنی گرفن کے لئے پھول لے لو زین اسے کہتے ہیں کہ میں اس کی گرفن نہیں ہوں یہ اسے سارے پھول لے کر زین کو دے دیتا ہے وہیں زین کسی کبھل کو پاپکورن خاتے دیکھتے تو یہ سے پوچھتے پاپکورن کہاں سے ملیں گے وہ دونوں پاپکورن لینے جاتے ہیں تب اسے اپنی مام کی کول آتی جو سے کہتے ہیں کہ گھر کیسی خراب ہے جلدی گھر آؤ یہ بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ دونوں مام کے ساتھ کھانا کھانے لگتے ہیں تو مام کہتے ہیں کہ مجھے بتاتو دیتی تمہارا بوئی فرنس آتا رہا ہے زین ان کو چپ کرواتی ہے ہن اسسٹن کو بتا دیتا ہے کہ میرا زین کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے ہم بس ناٹر کر رہے تھے کیونکہ زین یہ اسے بچنا جاتی تھی یہ سنک اسسٹن خوش ہو جاتی ہے تو آیان اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں دونوں خوش ہو جاتی ہیں دونوں ساتھ ساتھ خوش رہنے لگتے ہیں یہ زین کو کول کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں کام میں بیزی ہوں اس کے ساتھ ہی کول کارٹ دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس میری رڈ ٹائم تک نہیں وہ اس کی مام کے پاس جا کر ان سے کہتا ہے کہ زین مجھے ٹائم نہیں دیتی آپ اس سے پوچھیں مام زین سے بڑھتی تو وہ کہتے کہ وہ میرا بوئی فن تو نہیں جو اسے اتنا مسئلہ ہے مام کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی بوئی فن نہیں ہے تو اسے ہی بوئی فن بنالو زین رات کو کافی لیٹ کر جا رہی تھی جب اسے ہر طرف سے انسان دیکھ کر ڈر جاتی ہے تب ہی وہ ٹھیک دیکھے یہ اسے لینے آیا ہے یہ اس پر کافی غصہ کرتے ہیں کہ تم اتنے لیٹ کیوں آئی ہو تمہاری مام اور میں پریشان دے اس کا غصہ دیکھے زین اسے ناراض ہو جاتی ہے تو یہ اسے اکلے دن سوری کرتا ہے یہی زین سے ملنے جاتا ہے تو اسے زین کی مام بتاتی ہیں کہ وہ تو اپنے بوئی فن کے ساتھ گئی ہوئی ہے وہ یہ کو ہٹیل کا کارٹ بھی دیتی ہیں جو لے گئی تو رنٹ وہاں پہنچ جاتا ہے وہ وہاں یہ کو ہین کے ساتھ دیکھتا ہے تو ہٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انٹری کارٹ کے کارن وہ اندر نہیں جا پاتا تو سیڈی پر چیک کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا گارڈ اسے چھو سمجھتے ہیں لیکن تب ہی زین وہاں آ جاتی ہے اور وہ دونوں سے وہاں سے لے جاتے ہیں زین اسے پوچھتے کہ تم مجھے اور ہین کو ساتھ دیکھر جلس تھے نا یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو یہاں سے گزر رہا تھا اس لئے آ گیا زین کہتے کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا کہ تم گزر رہے تھے یا میرے پیچھے آئے ہو زین کو اس کا باس دنر پر بلاتا ہے جانب اسے اپنا لف کنفیس کرنے والا تھا لیکن تب ہی زین اسے یکی باتیں شروع کر دیتی ہے جس پہ باس سمجھ جاتا ہے کہ یہ یک کو پسند کرتی ہے زین کا باس پارٹی رکھتا ہے جس میں یہ باس کے ساتھ بیٹھی تھی تو یہ ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں جس میں ہاں جانے پر زین کی لیمن کھانے کی باری آتی ہے تو یہ اس کی جگہ کھا لیتا ہے اور باس یہ دیکھ کر جلس ہو جاتا ہے یہ زین کا اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے اور اسے سائٹ پر لے آتا ہے وہ اسے لاف گن فیس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زین اسے یہ دیکھے کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو سب لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے یہ حمد کر کے دلکہ حال کہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زین وہاں سے چلی جاتی ہے تو بچار ہے یہ دکھیوں کے سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے لائک بھی کرتی ہے کہ نہیں یہ زین کے گھر جاتا ہے جہاں کھانا کھانے کے بعد وہ موم سے باتیں کرنے لگتا ہے موم اسے زین کی ایک ویڈیو دکھاتی ہے جو دیکھتے ہوئے کافی ہنسنے لگتا ہے زین اسے منع کرتی ہے لیکن یہ باز نہیں آتا تو زین اسے منع کرتے ہو اس کے کافی قریب آ جاتی ہے ان کی آوازیں سن کے موم بھی آ جاتی ہے اور زین سے کہتی ہیں کہ یہ ویسا ہی ہے جیسی تم ہو یہ زین کو دینر پر لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے وہ زین سے پوچھتا ہے کیا تم مجھے لائک کرتی ہو اسی وقت ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے لوگ برث رسلے بیٹھ کرتے ہوئے بہت شور کرتے ہیں جس کارن یہ اس کی بات نہیں سن پاتی وہ وہاں سے واپس جاتے ہیں تو زین اسے پوچھتے کہ تم نے تو کچھ ضروری بات کرنی تھی ہی کہتا ہے کرنی تھی لیکن یاد نہیں آ رہی اور اس کے جانے کے بعد وہ خود کو تھپر لگاتا ہے کہ آخر میں اپنے دل کی بات کہنے میں اتنا ڈر کیوں رہی ہوں زین یہ سے کمپنی کے کام کے قارن لڑائی کرتی ہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ اندر میرے آفس مت آنا زین وہاں سے چلی جاتی ہے اور آفس میں بیٹھ کر سوچنا لگتے کہ یہ نے مجھے یہ کیوں پوچھا کہ میں اسے لائک کرتی ہوں کیا وہ مجھے پسند کرتا ہے زین دادہ سے مل لے جاتی ہے تو دادہ اسے پوچھتے ہیں کیا تمہارا بائی فرنڈ ہے وہ منع کرتی ہے تو دادہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم چھوٹ بول رہی ہو زین کہتے ہیں کہ ہاں ہے لیکن وہ مجھ سے ناراض ہے دادہ کہتے ہیں اسے جا کر منع لو زین واضح یہ کے پاس جاتی ہے تو یہ اسے ناراضگی سے پوچھتا ہے کہ اب یہاں کیوں آئے ہو زین اسے باہر لے جاتی ہے تو یہ اسے منعنے کو کھانا لاتا ہے زین بھی اسے پورے نکر دکھاتی ہے اور ناراضگی سے کھانا کھانے سے منع کر دیتی ہے یہ جلا جاتے تو وہ کھانا کھانے لگتے لیکن یہ کو دیکھا واپس رکھ دیتی ہے جس پر یہ سمائل کرتا واپس چلا جاتا ہے یہ اور زین ڈرنگ کر رہے تھے جو وہ پوری طرح ٹلی ہو جاتی ہے یہ اس اپنی دل کی بات کہتا ہے لیکن زین نشے میں ہونے کی قارن اس کی بات نہیں سنتی وہ زین کو گھر چھوڑنے جاتا ہے تو زین پوچھتا ہے کہ تم کون ہو یہ اسے گھر لے آتا ہے تو زین اس کے اوپر ہی گر جاتی ہے پھر یہ اسے بلانکٹ دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن وہ زین سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یاد ہے میں نکل تم سے کیا کہا تھا زین کہتا ہے کہ نہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں زین کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تب ہی زین کو کال آتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی مام ہسپٹل ہے اس کی مام کے پاؤں کا فریکچر ہو گیا تھا اسے ان دونوں کو ترند وہاں جانا پڑتا ہے یہ زین کے گھر اس کی مام کو میں رسم دے رہا تھا جب وہ اس کے رات کی پچھے دیکھتا ہے تو اسے فلاش پر کھاتا ہے جسے میں پتا چلتا ہے کہ بچپن میں اپنے پتا کی موت کے بعد ایک گاری کے سامنے آ کر اتمتیا کرنے لگا تھا لیکن اسے چھوٹی زین نے روک لیا تھا یہ کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے بچانے والی کوئی اور نہیں زین ہے وہ تب سے زین کی ساتھ ویچارٹ پر رابطے میں تھا لیکن زین نے فرانس جانے کے بعد سے اب تک اس سے بات نہیں کی تھی وہ اسی دن گھر جا کے زین کے پرانے آئی ٹی پر میسج کرتے تو دونے ایک دوسرے سے کافی ٹائم پات بات کر کے کافی اچھا فیل کرتے ہیں یہ زین کی مام کے لئے ہم کے گھر تھا جب زین کا بوس مام کی ہلت کا پوچھنے آتے تو وہاں ہی کو دیکھ کر جلس ہو جاتا ہے بوس یہ کو وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا اس لئے اسے کہتے کہ میں مام کے ساتھ کچھ وقت اگلے میں بتانا چاہتا ہوں لیکن یہ ٹھیٹ بن کر وہیں رہتا ہے وہ دونوں ہر کام کرنے کے لئے لڑنے لگتے ہیں جب کورا گرانے کی بات آتی ہے تو بھی دونوں ایک دوسرے سے کھینچ رہتے کہ میں گراؤں گا ان کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھے زین اور مام اپنا سر ہی پکڑ لیتی ہیں زین اپنے بوس کے ساتھ ایک لائنٹ سے ملنے ہوتیل جاتی ہے جہاں یہ بھی آ جاتا ہے اسے دیکھ کے بوس اور زین حیران ہوتے ہیں تو یہ کہتے کہ میں بھی اسی ہوتیل میں بزنس میٹنگ کے لئے رک رہا ہوں وہ دونوں روم میں چلے جاتے ہیں تو یہ ان کی جاسوسی کرنے روم کے باہر جاتا ہے تو زین باہر آ جاتی ہے یہ کہتا ہے کہ میں یہی سے گسر آتا لیکن زین کہتی کہ میں جانتی ہوں تو میرا پیچھا کر رہے ہو بوس کے آنے کے بعد یہی کو وہاں سے جانا پڑتا ہے رات کو یہی زین سے کچھ لینے اس کے روم میں آتا ہے تو زین یہی کو دوازے پر رہنے کا کہہ کر روم میں جاتی ہے تو یہی روم میں ہی چلا جاتا ہے تب ہی زین کا بوس وہاں آتا ہے تو زین اسے چھپنے کا کہتی ہے بوس کے جانے کے بعد وہ دیکھتے کہ یہ اس کے بیٹ پر بلانکٹ لے کر چھپا ہوا تھا زین اسے وہاں سے جانے کا کہتی اور جیسی وہ دوازہ کھولتا ہے سامنے ہی بوس کھڑا تھا بوس کو لگتا ہے ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے اور پیچھاری زین ان کو کچھ کہہ بھی نہیں پاتی یہ اور زین کمپنی میں ہی تھے جب یہ زین کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھے اسے اپنی سچائی بتانی چاہیے یا نہیں تب ہی ایک ڈیری بیر کا کاؤسٹیوم پہنے کوئی اسے تنگ کرنے لگتا ہے جو کوئی اور نئی زین تھی یہ اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا پہنا ہے تو وہ ڈانس کرنے لگتی ہے تب ہی یہ دیکھتا ہے کہ ایک مشین زین سے ٹکرانے والی ہے جس پہ ہی کو بچپن میں زین کا اسے بچانا یاد آتا ہے اب وہ زین کو کھینچ کر کس کر لیتا ہے زین اس کی کس پر شاٹ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو یہ اس کے پیچھا ترہ سے بزنس کی بات کرتا ہے تو زین کو کافی غصہ آتا ہے کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہ اسے اپنا لف کنفیس کر رہے گا زین اس پر غصہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا زین آفیس سے گھر جاتے تو وہاں یہ کو اپنی مام کے ساتھ گیم کھیلتے دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے وہ یہ پر غصہ آتی اسے اسے کہتا ہے کہ تم میرے دوست ہو اسے دوست کی طرح ہم بیہیو کرو یہ اس کی باتوں پر کافی دکھی ہوتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے زین کا باس اسے ایک بار پر پروپوس کرتا ہے لیکن زین اسے منع کر دیتی ہے جس پر باس کہتا ہے کہ میں صرف تمہارے دل کا حال جاننا چاہتا تھا لیکن ہم ہمیشہ دوست رہیں گے زین ان کی بات مان لیتی ہے زین یی کے بلانے پر اس کے آفس جاتی ہے تو اس نے آفس ڈیکوریٹ کیا تھا جتے کہ زین خوش ہو جاتی ہے یہ اسے کہتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں زین خوش ہو کر اسے ہاں کہتی ہے اور دونوں کیس کرنے لگتے ہیں ان کا رومانٹک ریلیشن چورو ہو جاتا ہے دونوں آفس میں ساتھ رہنے کے بعد کھر جا کر بھی فون پر بات کرتے ہیں زین اور یی کا کمپنی میں بھی رومانس چلتا رہتا ہے وہ دونوں میٹنگ میں بھی دوسرے میں گم رہتے ہیں اور کھاں میں ان کا بلکل دھیان نہیں ہوتا زین کی مام بوس اور باقی لوگوں کو بھی پتہ جا کیا تھا کہ وہ دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں بوسی کو کہتے کہ زین کو ہمیشہ خوش رکھنا زین اپنی مام کے ساتھ اپنے ڈاڑ کی قابل پر جاتی ہے تو وہاں یی کو دیکھے کافی حیران ہوتی ہے یہ ان کو بچپن میں زین کے ملنے اور اس کے بچانے کے بارے میں بتاتا ہے جس پہ زین اس سے ناراض ہو جاتے کہ تم نے اتنی بری بات مجھے چھپائی یہ اسے منانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ تو اس سے کافی بری طرح ناراض ہو گئی تھی یہ آخر کا بہت کوشش کے بعد زین کو منع لیتا ہے زین یہ سے کہتے کہ تم آج بھی اتنے ہی کیوٹ ہو جتنے بچپن میں ہوا کرتے تھے اب دونوں اپنی شادی کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں یہ اور زین اپنا ویڈنگ ڈریس لینے جاتے ہیں جہاں اسسسٹنٹ ارہان بھی ویڈنگ ڈریس لینے آئے تھے اسسسٹنٹ ارہان کی شادی پر یہ زین کو پروپوز کرتے ہوئے رنگ پہناتا ہے اور دونوں کیس کرنے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیزن ختم ہو جاتا ہے تینکیو فر ووچنگ